نمسکار پی پی نیوز لائن کے سوال مہمان کے پروگرام میں آپ کا سواگتہ ہے میں حوضر شکل گپتہ اور میرے ساتھ ہیں ورشت پترکار ستیش ورمان جی اور آج ہمارے مہمان ہے چوڈی لال سنگھ جی چوڈی صاحب آپ کا بہت سواگتہ ہے جائے روک چوڈی صاحب جس طرح سے کشمیر کے اندر سب سے بہلا پلاک کشن جی ہے کشمیر کے اندر مینارٹی کلنگ ہو رہی ہے وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں اور آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ جمعو آئے ہیں جمعو آکے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے کہا جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس سارا کے راجنیتی ہے وہ چنابوں کے لیے کروایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کلنگ جو ہو رہی ہے وہ تو اس کی مضامت تو ہم سارے کرتے ہیں کورچن یہ کہ اس کلنگ کو جس دکے سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں نے سانتہ کی فاروق صاحب کی بات میں کوئی کمزوری ہے دم ہے اس لیے کہ جب آپ سیلیکٹیو کلنگ کی بات کہتے ہو جب آپ منارٹی کلنگ کی بات کہتے ہو تو اس میں بو آتی ہے کسی اور چیز میں بہا کا پلیس والا جو مرہ دوچار مرے ابھی مسلم اس کو کسی کلنگ کہو گے کونسی کلنگ کہو گے اور جب جمعو کشمیر میں حق دینے کی باری آئی بینفرٹ دینے کی باری آتی تھی تو منارٹی میں کون ہوتے تھے کہاں تھے یہ لوگ ہیں ہم لوگوں منارٹی میں دیکھیا جو مر رہے ہیں یہ منارٹی میں دیکھیا منارٹی دوسری کو کہا گیا جو جہاں منارٹی ہے تو کہنے کا اور پھر اس کو کہنا سیلیکٹیو کلنگ منارٹی کلنگ اور یہ بسیکلی میڈیا میں خاص کا نیشنل نیوز میں یہ لفظ آپ کے پاس بھی پہنچ گیا جس طرح نے آپ سے بات کری یہ نیشنل میڈیا کا حال ہے انہوں نے مینپلیشن اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کو ہندو مسلم کرا کے اس طریقے سے ڈراما بنا کے تاکہ جوپی میں جو ان کو مار پڑھنی ہے یہ اس کا جترہ ڈیفنس کر سکتی ہے ڈال بنا کے اس کا کام کرے کے چاہتے ہیں اور بھی ایک دیش میں پھر دوارہ ایک الٹا سلوگن ثابت کریں گے کہ ہم لوگ دیکھو جی ہم تو منارٹی کو مچانے اور جو ان کا آنا چانہ بھی یہاں ہے پہ سارا ایک دکھاوا ہوگا بہت خطرنا ہے تو میرے کہنے کا مہت ہے مطلب ہے اور پھر دوسری طرف انہوں نے جب وہ سکھ ہمارے نوجوان بچے آرمی کے پونچ میں مرے تو اس کے لیے کہا کہ یہ بندے جو مارنے ملے ایک دو مہینہ پہلے سے آئے تھے کہ آپ کو یہ پتا تھا میں کہتا ہوں پہلے تو آپ کو ہی اندر دینا چاہیے کس سرکاری مراجم کو پتا تھا کس ایجینسی کو پتا تھا یا کس لیڈر کو پتا تھا کس نے یہ بات کہی کس میڈیا کو پتا تھا جسے کہا جی مہینہ دو مہینہ پہلے آئی تو پہلے تو انیویسٹیگیشن اس کی بنتی ہے اور پھر دوسرا کہنا ایک بات اور ہم سنتے ہیں کھا عام بات ہوتی ہے ابھی اس ایریا میں دو سو تیس میرٹنٹ ہیں آپ نے گل لی ہے اگر آپ نے گل لی ہے تو پکڑے کیوں نہیں اگر آپ پکڑے کیوں نہیں تو ایک کرسیوں پر چکے کیوں آپ لوگوں کا جو فیلیر ہوگا وہ آپ اس کو بورڈ کی طرف کروڑ کرو گے یہ یہ ایبسلوٹ نانسیس دیکھیں اس پرکار کی باتیں عرصے سے شروع ہو گئی تھی جس پرکار لوگ سوا چناؤں میں بالا کوٹ انہوں نے کیا کفاکتت یہ کیا انہوں نے کہا گیا کہ پاکستان میں گھسکے مارا یہ کیا اگر آپ کو لگتا نہیں اگر گھسکے پاکستان کو سبق دیا ہوتا کڑا سبق تو جتنی ہمارے یہ لائن آف کنٹرول یا آئی بی پر ہمارے جوانوں کو یہ شہدتیں ہوتی ہیں اس پر روک نہیں لگ پاتی ہے اگر واسطہوں میں اس کو کڑا سبق دیا ہوتا ایکچل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لوگوں کو دکھاوا تھا اگر اس کو اصیلیت میں دکھا جائے انہوں نے بھی پار سے کہا کہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا جب ایک ملک جس کو ڈرانے گئے تھے اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے اس جی کام پہ اثر تھا ہی بڑی کلیر بات ہے اور دوسری طرف آپ ادھر اپنے بندوں سے آپ کتنے کبزور ہو کہ آپ پاکستان کے چھوٹے سے ملک کے لیے کتنا آپ سوچ کے کتنی ڈسکشنوں پہ پاکستان بلاتے ہو بھائی کیوں آپ کی لائن آف کنٹرول میں جب فینسنگ لگتی ہے تو آپ ڈیڑھ کلومنٹو چھوڑ دیتے ہیں آپ بوزن لوگ میں نہیں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں اور پھر سرکار اپنی ہوتی ہے تو نعرے بھی ہمیں لگاتے ہیں یہ کیا اُلٹی بات ہے کہ اس جناب کی سرکار ہے جناب اسے کرتا رہتا ہو اور کرتا رہتا خود کہہ رہا ہے کہ وہ بہاں کے نعرے لگا رہا ہے پاکستان مرداباد آپ پندرہ بیس لوگ پاکستان مرداباد کہتے ہو سڑکوں پہ آکے بی جے پی کے جھنڈے لگا کے آپ سرکار کی خلافیرک کیونے لگاتے ہیں جو نلیک ہے جس کی کارن یہ ہو رہا ہے کمزوری کس کی یا ان کے سرکار نہیں تھی انہوں نے کہا پاکستان سے گلی آئی نہیں سکتی یہ کمزور پرائم نیسٹر ہے یہ کمزور فلانا ہے ان کو تو میرے کہلے ہیں جینا حرام کر دیا تھا اور انہوں نے کوئی ایسی سکتی نرمینین کے خلاف گئی کوئی لوگتانتر میں جو بولنے دیا بولو کھل کے ان کو پاور میں بھی آنے دیا اب انہوں نے پاور میں آنے دیا تو آپ روک لینا تھا نا اب آپ بھی کمپیرٹیولی وہ سپیچز آپ کی کیوں لگ رہی ہیں ساتھ ساتھ ایک طرف آپ کی وہ سپیچ لگ رہی ہے دوسری طرف آپ کے یہ گھولے چل رہے ہیں مات پر رہی ہیں مجھے بتائیے آپ کو تو کمپیر کر دیا کہ آپ اسے بتر اور اسے کمزور اسے نہ ہی اور میں کہتا ہوں اسے لوگوں کو بھبو بنانے کا میں آدھر جی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں آج فارق عبداللہ نے بینا نام لیے دیویندر رانہ کے بارے میں کہا کہ جمو 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 بولنے والے کہاں یہ ایک سلوگن ہے اس کا کیا معنی ہے دیویندر سنگھ رانہ سے آپ کی بھی بات ہوئی تھی وہ دن آپ نے جس پرکار کا میں نے ویڈیوز دیکھے آپ نے ان کو سمجھانے کوئی کری کہ ایک مورچہ بنائی ہے جمو کے انٹرس میں لیکن اس کے 48 گھنٹے پاس آسا کیا ہوا کہ وہ دلی پہنچ گئے اور جا کے جائننگ کر رہے ہیں بھا جبا میں شامل ہو گئے وہ جائننگیں بھی آپ دیکھو گے تو کوئی مجھے لگتا نہیں کوئی جائننگ کو بطلب میننفول ہے آپ نے دیکھ رہا کہ جائننگ کون کروا رہے ہیں جو جائننگ کر رہے ہیں اور جنرل سیکٹیو نے وہ ایک انچارل یہاں کا سٹیٹ کا وہ تو یہاں کے وہ تو اس کو ادھکار نہیں ہوتا وہ انچارل نہیں جائننگ کراتا پریزڈنٹ جائننگ کراتا ہے چاہے سٹیٹ کا کرائے جو بہاں کا کرائے سٹیٹ کا پریڈنڈ بھی لے گئے تھے ساتھ میں اور ایک منتری صاحب نے دو منتریوں کو بلائے یہاں منسٹر آف سٹیٹ تھے اپنے لیول کے منسٹر کبھی جائنن کراتے ہیں منسٹر تو پارٹی ہوتے نہیں منسٹر تو سرکار ہوتے ہیں جب ہم کے تیرسانہ میں تو انہوں نے کہا یہ سرکار کیسے چل گئے یہ کام سرکار کا تھا ہی نہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جائننگ کرنے کے بجے وہ نڈا سام کو نڈا سام کو اٹھا ٹائم دے کے فود دینے گے اور دوسرا نمبر امیشہ کے پاس بھی ملنے گے کہ جناب مل لو یہ لوگ دو آئے ہیں کروا دو اور امیشہ امیشہ کی فوٹو بھی دیکھو اور دونوں بھی دیکھنا ساتھ میں کس طریقے سے دکھ رہے ہیں لگ رہا کہ پتہ نہیں کون سی کون سی جائننگ ہے اور پھر دوسرا نمبر لوگوں کو کہنا ہم جو نہیں جائننگ کر رہے ہیں یہ کہا نا میرے ساتھ کہا لوگوں کے ساتھ کہا میڈیا میں کہا جس انہیں سوال ہے کون کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب اس کے پاس جو سامنے آیا اس کے پاس جواب آپ کے پاس چوری جائننگ کریں کیا مطلب جائننگ کرنے ہیں جائننگ کرنے ہیں اس کا ملہ جمہور ڈیکلیریشن ایک چھڑاوہ چاہتا ہے افراد وہ کشمیریوں سے سیکھا تھا نا انہوں نے دکھتار ڈیکلیریشن دکھتار جمہور ڈیکلیریشن وہ ہی سیکھا تھا ان کے سکول میں پڑے ہیں جی جی اور وہ بھائی سے پڑے ہیں کھڑے میں بھی بھائی سال سے حاصل کی ہے کوئی تو لگتا نہیں یہ ایک اور مل سی ہیں اور دو سال ملے رہے ہیں یہ لوگ آئی نو پیٹل سویس صاحب ہمارے جو بودھ پوری جو ہمارے گورنر ستپال جی انہوں نے بہت کمیرہ روپ لگائے ہیں جمہور کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک تو کرپشن تو پورے کنٹری کہ انہوں نے بات کئی لیکن جمہور میں کچھ زیادہ ہی ہے باقی چار پرسنٹ ہے جمہور میں پندرہ پرسنٹ کمیشن ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ڈیڈ ڈیڈ سو کروڑ روپے کی افورائی کام کرنے کے لیے کچھ کام سے فائلیں نکالنے کے لیے اور اس میں کسی منتری کا بھی نام لیا اور سنکے نیتاؤں کا بھی نام لیا اس کے اوپر آپ کرپشن کے جبکہ آپ نے بھی جب فارس کے کام فارس کے اوپر بہت کام کیا بہت سی زمین آپ نے چھوڑائی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ویقتی گورنر کے پاس پہنچ کے جائے کہ میں ڈیڈ سو کروڑ رو آپ کو دیتا ہوں میرے یہ فائل پلیر کرتا کس طرح ممکن ہے دیکھو ایک تو ملک صاحب اتنے سیجند آدمی ہیں اور بڑی چھوٹی بات ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ سو کروڑ پہ کی فائل آئی تو کون لے کے آیا کون لے کے آیا آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا آپ نے کس کے ساتھ ہمدر نہیں دی اس ڈیڈ سو کروڑ والے بندے کے ساتھ کی یا یا کس کے کوئی لیول تو لگائے نا میں الزام لگا دوں کسی پہ اور الزام کا مطلب ہے اور وہ آدمی لگائے اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا انسان ابھی بھی ایک جگہ آگیا گورنر اور اسی سرکار کے پھر جمہو میں تو ہمارے لوگوں کی تو ڈیڈ سو ڈیڈ سو کروڑ والا کوئی ہے نہیں میں نے کوئی دیکھا نہیں لیکن جو ڈیڈ سو کروڑ کا بندہ ہوگا وہ ہندو دیس سے چل کے آیا ہوگا جہاں کوئی بڑا کام کھولنے کے لیے بڑا دندار کھولنے کے لیے اب وہ لوگ آئے تو کس نے بھیجے آپ نے کیوں نہیں مانی اگر اگر آپ نے نہیں مانی تو آپ کوئی بنا رہی ہے بڑی عجیب سی بات ہے یہ بات کوئی ماننے ملے نہیں کیون میں بھی سمیت ہوں جانتا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں الزام لگانے والا بندہ اور سچ بولنے والا آدمی سیکنڈ دفعہ نہیں جا سکتا چاہیے چھوٹی بھی پوسٹ ہو اور دوسرا نمبر جب آپ دے ہیں یہ لوگ کد پوسٹ میں بیٹھ کے جب انصاف نہیں ہو پائے مجھے بتاؤ لیکن ہندوستان کے لیول کی نہیں یہ کہتے تھے آپ سارے آپ برانے بند آپ سے کوئی شبا نہیں کیوں لیول نہیں ہے اور نہ کسی کے پاس کوئی دوڑی لیول اب آئے کے لیول کی بات کرو 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 کوئی نہیں ایک کرو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بھیک سے گیا آپ کو میں اپنے ساتھ گھما سکتا ہوں کل بھی میں کل میں مسولی جانگو پر سوید جانگو جانگو ایک دو پیسے کا کام لوگوں کا نہیں ہو لوگوں کی سولہ ستارہ ٹھارہ انیس بیس کی پیمڑ ایک ارپیہ منرگا کی مزدور کی دیاری کی نہیں یہ آپ کو سجائی کے تارہ دوسرا نمبر کرپشن یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ بیکسنیشن ہے لکھر بر جو ٹیسٹ ہو رہا ہے بیس یار آدمی کے بعد بھی ایک بھی آدمی پاسٹیو نہیں نکلتا وہ دوائی کا مطلب کیا ہے مجھے بتائی یہ بہت وہ کہتے یہ پاسٹ 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 بارے دکھائے گا تو اس کا بھی نہیں نکلتا تیسرے نمبر میری بڑی لیول پہ بات ہوئی تو ایک جو پر کنڈی علاقہ آپ دے دیتا ہوں کنڈی کے ایک آدمی کو سب سے جڑا بیکسنیشن لگانے کا انام میں چیلنجز سے آپ کی اس پہ کہ رہا ہوں وہاں انگریجوں نے بیکسنیشن لگائی ہوئی ہے جو انگری بہا ہے سعودی عربی کے لوگوں نے بہا لگائی ہوئی ہے وہ بہا ہے لڑکوں کو کہا گیا کہ مجھے دس یار بندہ آگ کو آئے کے آئے شام تک اڈیشن ڈیزی کو کہ دھڑا مارا کہ جو کام نہیں کر مجھے بتاؤ اپنے اس کو لغم پا ڈبائیں ملہ افسروں کا دماغ دیکھئے بیکسنیشن لگاؤ نہ لگاؤ لیکن مجھے اے چاہیے کی ہم نے بیکسنیٹ کر دیا پھر ایک اس میں ایک بندے کے پاس وہ ہے ایک ملاجب کو کہ رہا ہے سن تو بنا تو رہا ہے دیار رکھ رکھ رہے ایسا نہ ہو جائے دو چار سو پانچ سو بھاتو نہ ہو جائے تھوڑی سی کم رکھ دس یار ہے تو نو یار لگ تو بارہ نہیں کر دینا لگ جلدی کر اور وہ بیکسنی سو سینگ آپ بیکسنی کی طرح سے یہ پیش جب ہوگی ہے نا اچھا آپ یہ پہل چوئی صاحب جس پرگار ادرشی نے کہا گورنر صاحب نے یہ آروپ لگا ہیں آپ ہی سب اگر وہ پرائیم نیسٹر سے جا گے ساری بات خلاص مردی جا کے بات کر ہی اگر دم ہے سرکار میں تو جو انہوں نے کہا ہے یہ سیریس ایلیگیشن ہے اور ایک بڑے ہائی لیول کے ایلیگیشن ہے یہ ایلیگیشن میں نے سمیتا کہ یہ طالر ریول ہے اور بیر ریول ہے ان کو ایمیجیٹ ایمیجیٹ ایک مٹی ایسے کوئی کمیٹیاں بنا دی رہی دے کسی کو بیج کر بیر کروائیں اور جو کسی کے انفلنس میں ہو تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہو نہیں چاہیے اور یہ جنور تھے اتنا اتنا اور پھر آپ دیکھ رہی ہو بیرز واری کا لیول کہا پہنچ گئے اب جمہ پہ آتے ہیں جسے بات چل کی تھی جس پلکات دیویندر سنگرانہ اور یہ لوگ پہلے ڈھنڈولا پیٹتے رہے کہ ہم جمہ انٹریس کی بات کریں جمہ ڈیکلی ریشن ہوگا جمہ دینال جاستی ہو رہی ہے آپ کو لگتا نہیں کہ جمہ کی ہر چیت کے لئے لڑ بھی رہ لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو گئے ہیں بہج پا میں اس سے کہ نہ کہ جو ڈوگروں کی لڑائی تھی وہ کمجور ہوگی میں اسی کے ساتھ آپ ایک سوال جوڑا چاہتا جیسے دویندر رانا جی نے کہا کہ میں نے سبھی نیتاؤں سے جمہو کے نیتاؤں سے بات کی کیا آپ سے بارتی جگتہ پارٹی جوئن کرنے کی بات کی جمہو کو سنگھٹن کرنے کی بات کی یا نہیں کی میں آپ کو بتاؤ ہوں ایک تو آپ کی بات ہے کہ جمہو کو سبق آ گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں کہتا چاہیے جن میں دم نہیں ہے یموں کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا بات ہے اور ایسے بات جائیں کہ کم سکم پتا لگے کی لڑنا کسی ہے نئی لڑیں گی لوگ لڑیں گی کم سکر لوگ سے ایک اچھا لیٹر بن کے چیت کرنے بات ہے آپ باسی ہے کی بی جی پی اندر جا کے آپ جمعو کی بات کر سکتے ہو تو لڑائی کس کے ساتھ ہے میں کہتا ہوں کی لڑنا کس کے ساتھ ہے کس بی ہائن ہے کون آگے پی چی جس کے ساتھ لڑائی ہے جمعو کس لڑائی لڑنی ہے جمعو کمزور کس کی کارن ہوا ہے جمعو کو دکت کیا ہے رائے لڑنے کی جمعو سٹیڑ مانگتا ہے سٹیڑ گرے کس نے کی ہے جمعو پی سٹیڑ مانگتا ہے پی سٹیڑ تو جو پی سٹیڑ توڑے گا جو جمعو کو کشمیر کٹو چند لگا دے اور اتنے نیشے شاہ سٹر پہ باتیں کرنی وہ میں کہنی سکتا میں تقریر سن کے دکھی ہوا پہلے جانی اچھی نہیں پھر اس کے تقریر جو ہوئی ہے وہ ہمارے جمعو کے ڈھوگروں کی آوائی سے نکلی ہے وہ ایسی ایسی میں اپارجنس سال بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ کسی کو کہ میں تیرے یوتے کی ہوں میں لوت ہوں میں تری پہ بیٹھ جانگا یہ کیا ہو گیا ہمارے لوگ کا یہ کام نہیں تھا ہم مرنے بلے لوگ یمو کے لوگ کی طریق ہے کہ بارت استان گرگی استان کہ چائنا آج سکردو کہ رشیہ کا بادران اندر گستے مارا لوگ ہم نے تلوار سے لے دیسی ملوک سے لے چاسی حیات مرمبہ میر کیا بیجے کیا تھا بے انسان چوڑا تھا آپ ایریا میں نہیں سنبھال پائے جمان تو سوال جمان کو کنٹرول کریے حصن سے رہیے کوئی بات کیا کیا آپ کو کوئی بہت بڑا ایسی چمچلی کریں سے بہت بڑا تختار مل جائے گا کون دیگ آپ اور دو کانس چیونسیوں سے ہی پلٹا لگنا ہے جو آپ کا نارا ہے ہم کر کے بندوں کو دو آدمی کو نہیں ٹکٹ دیں گی انکا بنے گا میں پوچھا چاہتا ہوں یہ تو خجر ہو جائیں گے اور دوسرا نمبر اور جو انہوں نے سوال کیا تھا جمہوں کے حد کے لئے جب بہت جندا بات میرے سے کہیں نہیں سکتے کسی کی حمد کیا ہے میرے سے جسے بھی بڑے آدمی چھوٹے آدمی بات کریں گئے جس نال ہم پرنسیپل سے آپ سے بھار ہوئے اور پرنسیپل سے رہیں یہ ہمارا پرنسیپل ہے آپ کو جمہوں کی عزت ہوتی تو جمہوں نے تو آپ کو یہ پیٹھایا ہو کبھی بھی کسی پارٹی کو یہاں تک نہیں پیٹھایا یہ اس سے آگے نہیں لے پہلی پارٹی جس کو جہاں بیٹھا لوگ تنطر کے ہتھے آپ عادت ہوگئے کرنے کی ایسا نہیں ہونا چاہی نہیں آپ نے جو سوال جو آیا آپ کہ رہے ہیں کہ بی جی پی جائن کرنے کی بات ہے جمہوں کی رائی میرا پرشن جی ہے کہ دفیدر رانہ نے بار بار یہ کہا کہ میں جمہوں کے ساتھ کٹھے ہونے کی کیا کٹھا ہو بار جندا پارٹی میں جانا تھا کبھی بھی یہ ہم سے تو بات کبھی نہیں میں پہلے بار خود گیا جب مجھے خبر لگی they are going to vip میں گیا میں نے کہ پیلے فون کے بھائی سب کہا ہو گھر میں رکھو یار میں بات کر گیا میں سوڑی سے لگ سے لگ وہ بہن بہن اچھی بات میں آگیا بڑا بھائی تھا میلا لگا تھا گھر میں سوڑا چلا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں پردہ چھوڑی چلی سیدھی بات کر کال میدان میں بات ہوگی زمین پہ ہوا بات ہوئی ہماری گھنٹا گھنٹا تو ایک بھائی تو بڑے ڈسکرجی بات کر رہے تھے کہ انہوں لوگ نہیں چلتے لوگ ایسے ہیں لوگ فران نہیں ہیں میں نے دیش میں پروام آیا ہو اس پہ لال سنگھ کی قیمت بنانا لوگ کے لئے نہیں کی تھی اس کو لوگ نے جو کیا ہے بہت صحیح کیا آگے جا کے انہوں نے کیا کیا ہے یا کیا کروایا ہے وہ انہوں کا نام ہے لوگ بھولے بھولے ہیں لوگ دیش بھولتے ہیں ان کی کمزوری ہے دیش ہمارا ہے اور شمو والے لوگ تو پیسے ہی نیچر بھائی نیچری دیش بھکت لوگ ہیں کبھی بھی دیکھو ہم تو فار گرنٹی رہی ہیں کسی نے جب موسیمات کبھی کی ہے کبھی نہیں کی چاپ بات ہو رہی ابھی آج بھی ہو رہی تو کہنے کا بھائی بھائی صاحب آپ ایسا کریے کیا کارن ہے ساری ڈسکشن ہوئی تو اس سمئے پھر ہرش دیف کو بتا لیتے میں کریئے فون کرو ہرش دیف جی سمئے نیرام نے میری کل ان سے بھی بات ہوئی انہیں مجھ بتائی فون آیا تھا فون آیا دور میں نے بات چاہیے 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 تو میں نے کہا آپ میرے بانی کر کے یہ کام لہ کرنا جو سوش ہے جو بھی ہے نہیں ہونا چاہیے بیٹھ جاتے میں کہ کوئی ایسی بات نہیں لیت فائٹ جمہوں میں جمہوں کی بات کرتے ہو جمہوں کی بات یہ ہم سب کو کٹھا ہونا بڑے بہت تیار ہو کوئی لیڈر بڑنا چاہتا ہم لڑی فر میں سبا ہی تیار ہوں ہم اتنا جلیل نہیں ہونا چاہیے ہمارے جو حالات بنتے آ رہے ہیں this is not good تو دیا ہو گیا کہ ہمارے next meeting to go لیکن مجھے فروغ دللہ صاحب کے پاس جاؤ اس کے پاس جائیں گے اس کے پاس جائیں گے ہم ان کی بڑی عزے کرتی ہیں روک صاحب یہ بات سنی میں کہیں میرے سے ان کا فون آیا وہ کہہ رہے میں آ رہا ہوں تو میں نے کہا نہیں خدا رہا ہوں یہ ان کے پاس گئی اس بات کے مطابق میں نے چل رہا ہے اس کے بعد اور پہلے میں نے اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کشمیر کے ساتھ جب کشمیر کی پارٹی کے آپ صوبہ دار ہوں گے وہاں کے عوضے دار ہوں گے تو جسے سے نہیں ہو سکتا لڑائی تو ہماری دو دو جگہوں پہ ایک ان کے ساتھ جنہوں نے ہمیں برواد کیا جن کی ویسے سٹیٹ ٹوپی ہے اور دوسری دو ہی بندے اس لئے اس لئے تو اس کا مدلہ ہے کہ کہنا وہ ایک خام خام میں ہمارے لوگوں کے مددوں کو ڈیلیوڈ کرنا اور بڑی وائل میں لوگوں کو بھیک کو بنانا یہ اچھے بات نہیں پھر اس کے پاس آپ ایک انہوں نے ابھی خطری اپنا سکھ اور مہاجنوں کے لئے کہا ہم نے اتیاز بنا دیا ہے ان کے لئے جمینے خرید سکتے ہیں ایک طرف جو کرونا میں جو لوگ مارے گئے ان کے لئے پچاس ازار یہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جمین تیار کرنی کوشش کیا رہی لوگوں پرلوبیت کرنی کوشش کی جا رہی ہے کہ چناؤ مارچ کے بعد ایسا لگتا ہے آپ اور ہمیشہ آرہے خاص طور سے دیکھو میری پاس سر جب یہ کہتے لوگ کرونا سے مرے نہیں جب کہتے انکسیجن سے مرے نہیں بیٹر لے مرے نہیں تو روٹین میں مر گئے تو انہوں بڑی کلیر بات ہے کہ آپ نام رکھ رہے ہو یہ پتہ نہیں نام کس لئے رکھ رہے ہو بندہ ہے نہیں بینامی نام ہے اور یہ زمین تیار نہیں کر رہے بیپوو ہے اس سے بڑا بیپو کیا ہو سکتا ہے کہ جو چی آو انہوں سرنڈر ملٹنٹ کی بڑی ملٹنٹ سات سو بندہ اندر ٹھوکا بٹھایا مجھے بتاؤ تو جب چودری لالسک کر رہا تھا کہ سرنڈر پالسی اس نے اسی گورنمنٹ نے جو ملک صاحب ہو کے جا رہے ہیں سرنڈر پالسی انہوں نے لاغو کی میرے سے پہلے جب آئے تھی میں بیور کابنٹ میں نے بروت کر کے اس کو ہٹا لیا سائن نہیں کیا جب میرے سائن نہیں کرتا ہم مر جائیں گے کل کو انہوں نے بھی سائن کی تو وہ پالسی نہیں پالسی کیا تھی کہ وہ آئے گا گانا کیا ہے ٹری لاکھ روپے ملے پاٹی سیون کا پچاس سیار روپے پستول کا جیسے سالے پراشن بیجنے آ رہے تھا اور جب وہ اور اس بندے کو چار یا روپے آنر ریم بڑی 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 آنر ریم سر بڑی کیا تھا ہمیں جو ملتی تھی ہمیں ایمیلوں کو داز یا روپے پارہ یا پہلی بار ایمیلے تو اس پر لکھا آنر ریم آس برابط کر دیا اور یہ انہوں نے کام کیا آج پھر جب کام کیا تو آپ دور رہے ہو اچھا آپ کیا بھوشی دیکھ رہے ہیں آپ بھوشی کے رائے جیتی جمہ حوالے سے خاص عورتے جس پر سب گل اگر اپوشن بھی بات کریں سب چھترے ہوئے کئی یونٹی بن نہیں بھوشی 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 جس پرکار سادن سمپن دھن سمپن طاقت سمپن پارٹی بن چکی ہے اس کا کیسے مقابلہ کرے گا بھوشی جمہ میرے حساب سے میں ایک دن پڑھ رہا تھا راون سے راون اور رام چندر اور ہمارے لکشمن بھوشی دو بن بھاسی دوتی اور تیر لے کے نکل دے اور پلے کچھ نہیں گھر نے خالی کھوز اٹھا بھگا دیا راستے میں سیتہ سیتہ ماتا بھی چلی جنگ اس کے ساتھ لگی جس کے پاس چار بھید پڑے ہوئے بھید ملے دنیا گنا لے سر یعنی مطلب سب جانتا اس کے پاس ہمیں بہان ہے اڑھنے والا اس کے پاس اتنی آرمی ہے کیا بات اور دو بنواسی بنواسی بلو بنواسی ہو اور مجھے بتاؤ وہ جو دو بنواسی تھے انہوں نے انہی علاقے سے جو لکڑی پتھر اٹھا کے جو چیز اسے گولے من بنانی ہر کسی بڑے سمپنٹ اور بڑے سلی گمان ڈبا ہوتا کسی کو ٹانگ مار دی کسی کو مار دی بھائی کو مار دی ٹانگ مار کے نکال اس کو بھویشن کو باہر اس سمجھانے کی کوششن کی چھوڑ اس کے اپنی بائی کو دکھ کے مار دی اور جو بولتا گیا اور پیون کے میگ ناد جی میں جس بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا دکھ سے یہ بندے نہیں یہ بندے نہیں میں جو جو بان اس کے اوپر چلا چلا سکھا ہوں مجھے نہیں لگتا یہ انسان ہے اور ان سے لڑے ہم نے دلت لینی ہم برباد ہو جائیں گے پلیز ہڑ جاؤ جو بات اس کو چھوڑ دو مجھے بتاؤ روان نہیں مانے لکھ مانے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتے جو آخر میں آپ سے سوال سوال پوش جمعو کا بوش ہمارے سب جتنے بھی parties جمعو کی جمعو کے ہیت کے لئے کام کر رہے ہیں وہ سب چاہتے ہیں جمعو کے ہیت کے لئے کام کر اکٹے ہو جائیں لیکن سب سے بڑی دوبیدہ جائیں سب ہی top class دیتا ہیں بڑے لیڈر ہیں ایک دوسرے جنٹے کے دیچے آنا نہیں چاہتے کس طرح سے آپ سب کو اکٹھا رہیں گے دیکھو ایک بات سنو اب تو ہم لیڈر گینے سب 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 مجھے بھی بتاؤ آپ کس کس کو جمعو کل ایک لیڈر بنا کے جن کو ہمیں جوڑ مجھے اگر آپ ادھر کی طرف چلے آتے ادھر کی طرف سائل کی در ہر شیئر شیئر آت بھی بیری کل میں ان سے ملا لڑائی لڑ رہے کل میں ان کے کر گیا میری بات بتاؤ بے انہوں کیا بتاؤ میں کہ کوئی چلتا نہیں چلتا دو دو کٹھے چلتے سکتے یہ بھوشن چاہتا بلکہ جال سکتے کلین ہوگیا مدھا دونوں کٹھے چلیں گی آپ کی پہنثر پارٹی میری ڈوگرہ سوائی مال سکتے نہ میں آپ کی پارٹی جان کرنا نہ آپ میری پارٹی جان کرتے ہم دونوں ایک سمئے الائنس پارٹنر بیٹھ سمپل سی بار لڑائی رہنی ہے اس کے اے مدھے ہمار آ جائیں سامنے اس کے لئے ہم نے بات شروع کر رہی اور دو چار نیتا اور باقی جمہوں میرے نہیں نیتا کس نیتا 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 بڑھنے دیا جمہوں جمہوں نیتا کو کس نیتا بن نیتا جمہوں کو نیتا لوگ تھے آپ کو دیکھا ہو ایسے وہ بڑی بڑی برکن کے دوسری میں جلاز میں سب کش دھکے میں مار دے لیکن اس میں شامل نہیں کشمیر کہ ہماری ہماری ہے اس سمئے وہ کوئی بھی نہیں ہماری اس میں ساگر جی بیٹھیں گے رات جی بیٹھیں گے فروغ صاحب بیٹھیں گے عمر صاحب بیٹھ فاروشن 96 میں بھی پہنچ چکا تھا اسیمبلی سٹیبل کرتا تھا تو آپ پرانے ساتھ ہی بیٹھیں گے آپ دونوں کو دیکھتا لگتا کہ ہم تین بھائی سچی بات بیٹھیں گے جب پرانے پرانے لوگ ملے تو لگتا کہ فیملی آگے تو میں آپ لوگوں کو دیکھ کہتا کہ مجھے ان لیٹروں سے آپ لیٹر پیٹھ رہے میں سچ کہ رہا کیونکہ جب لیٹر فلا پر فیل ہو جائے تو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کوئی جروری ہے کہ ٹھیکا لگا کہ جس نے لیٹری کیا وہ ہی لیٹر اچھا جو ساتھ ایک چیز لازم یہ بتائی بی جے سب کو معلوم ہے کہ کشمیر بیس پارٹی بھی ہیں اگر نیشنل پارٹی دوسری بات کر تو جمہو کشمیر کی حوالے سے لیکن کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر سنگرش کرے تو کیا اس میں کچھ بڑھو تری ہو سکتی ہے اگر اگر آدمی آپ کے پاس آٹھ بوٹ ہیں اگر دو ان کے پاس دس ہو جائیں گے نی تو دس دو تو بڑھے رہیں گے آٹھ سے رہیں گے یہ آپ کی بات میں دھم ہے ایسا بھی ہو سکتا لیکن وہ ان کی جو دکتے ہوتی ہیں وہ اس کے جمہو کے آڑے آئیں تو چمہو کوئی سیوہ کرنے کا مان ہے تو یہ راول و پرنکا کو کہاں دیکھتے ہیں آکی ٹین میں پرانا نرتیب کو ہٹائی ہے بھائے مجھے لگتا ہے کہ پرانے نرتیب سے تھوڑا سا فرق ہوگا یہ تو بات ماننے پڑے ہوتا ہے آپ جو پرانی چیز ہے جو جیسے ہم جی آئی پائپ لگاتے تھے آج جیسے پائپ کو سارے مکان لگ ہو رہے ہر آلٹرنیٹیب آگے نہیں ہوئی یہ تو دوسری ربڑ بھالی ہی لگے گی یہ کیٹی کی لگی یہ بات میں نے اس لئے بہت سے کانگریس میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ غلاب جس بھومی گا میں سب کو پتا ہے ان کی کیا ستی ہے تو ایسی ستی میں آپ کو لگتا ہے کہ جمہو کے اگر انٹرس کی بات آئی گی تو کیا جیسے اپنا پینسر سپارڈی ہو گئی آپ ہو گئے کام کاملس پارڈی بھی ہو سکتی ہے اگر اس بات کلی راجی ہو سکتی بلہ یہ مکھے طور پر جو دل ہو سکتی یہ اگر اگر یہ سی پر پریاس کریں تو جمہو کا جو ایک قاز ہے جمہو کے انٹرس کا اس کو پورا کیا جا سکتا ہے دیفنیٹ 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 آپ بی نائس اور صحیح بات کہہ رہے ہیں صاحب ایکچولی لڑائی تو سیدھی سیدھی ہے کہ جو یہاں کے حالات انہوں نے بنائے ہمارے بھائی چارے کو بھیک آرہی ہے بڑا خطرنا فاروق صاحب بھی کیا طریف اس کو تنگلیف دی مزرمانوں کے ٹھے ہو جاؤ مجھے لگتا کہ لوگ بھی چھتیا گئے ہیں اتنی دور جانے کے باغ ہے اور خلاق ایسی چھوٹی بات بہت 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 سب کچھ گاتے ہیں لیکن سوال ہے کہ انہوں نے بات سوچ کے بات کرنی چاہیے ایک کبھی جا کے میں مسلمانوں میں بیٹھ ہوا تو میں بات کر دوں ہو سرے مسلمانوں کے ٹھے ہو جاؤ اسے کوئی جاتی آپ کو ایک کلیر کٹ بتا دوں کسی بھی ملے میں ایک ہی کوم بیٹھی ہو سب سے کم ریٹ اس جمین کا ہوتا ہے بلکل اور جس میں ساری کوم میں بیٹھی ہو گاندی نگر کتر مہنگ ہے بلکل 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 کسی بھی چاہتی بشیرز کی کئی جیدہ سٹرنٹھ ہوگی زمین کا ریڑ بھانگ گرا ہوا ہوگا کیونکہ مرنا تھوڑی ہے بلکل 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 تو کہنے کا مقصد ہے یہ بات ہے اتنے بڑے نیتاں اور میں کہتا ہوں اتنے election جیتے ہیں record election جیتے ہیں فاروق صاحب نے کیا بات کرتے ہو اور اور اتنا بڑا democratic آدمی بڑی چھوٹی سی بات کرنا انکہ اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ سارے انٹرو دیکھ رہے ہیں پورے جمہ کشمیر میں لوگ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ جو جو جس آپ جمہ انٹریس کی بات کر رہے ہیں ماں کپا بھی اگل انٹریس لے اور کانگریس ملے ایک بڑے مورچ کے روح میں سامنے آ سکتی ہے اور بات کرنے پڑے گی اور کرنے چاہیے کیونکہ اپنی انٹریس کا سوال لگی اس سمئے جو دی لال سنگ کا بچنا رہنا کوئی روگی نہیں یمو کا بچنا جو ہی جو ہمارے بیواغ سوال لگ بیواغ جواب دینے کے لیے آپ شکریہ آج کے لیے پرس اتنا ہی اگلے پروگرام پھر آپ سے بیٹھو گی تب تک عزاز دیجئے نبس کاری مشکل بنے با بنے با ساکھ جائے روگ